بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج پھر آؤڈور کوکنگ کرنے جا رہے ہیں آج بہت زبردست دش بنانے والے ہیں آج ہم بنائیں گے فل دیسی مرگا ادھر سے ہم فامو سے ہی لیں گے تو آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ فامو اس پہ بلکل دیسی طریقے سے کچھی ہنڈی میں اور لکڑی کی آگ پہ کیا کمال کا بننے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر فامو اس پہ پہنچ کے ہاں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں فائنلی پہنچ سکے ہیں فامو اس پہ یہ دیکھیں ادھر بہت بہت نیاب قسم کے آپ کو مرگیں نظر آئیں گے یہ دیکھیں وائٹ مرگی یہ آپ کو مور بھی نظر آئے گا ہم ادھر سے لیں گے دیسی مرگا بلکل یہ فارمی مرگیں نہیں ہیں یہاں کے پلے ہوئے ہیں گھر کی خراک سے تو کیا ہی زبردست ان کی آج یقنی بنے گی تو جو مرگا جی آج ہم بنانے والے ہیں بلکل پیور دیسی مرگا وہ اس پنجرے میں باندھا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے راستا ہے تو ادھر سے جا کے ہم آج اس کو پکڑ کے لاتے ہیں وہ پہلے ہی بولنا شروع ہو گیا مجھے دیکھ کے یہ دیکھیں بلکل پیور دیسی مرگا تو اس کو ہم کسی قسائی سے کروائیں گے کیونکہ اس کو خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کی خواہ جو بہت بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کو عام جو بندہ وہ نہیں اتار سکتا تو اس کو ہم مارکیر سے کسی قسائی سے کروائے کے لاتے ہیں تو پھر میں آپ کو سارا اگلا پروسیس دکھاتا ہوں تو اس کو ہم نے آج لکڑی کی آگ پہ استعمال کرنا ہے تو لکڑی کی آگ پہ استعمال کرنے سے پہلے اس کے نیچے مٹی لگانی بہت ضروری ہے وانا یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اس کے نیچے مٹی لگانے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک برتن ہے جس میں ہم نے پانی شامل کیا ہے یہ مٹی بڑے اچھا طریقے سے دکھ لگا دی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دو میرا کھدیں گا درہ جس میں مٹی لگانے کے لیے جس میں مٹی لگانے کی صاحب reached جس میں مٹی لگانے کے لیے نوید میں اس کا دائم جس میں مٹی لگانے کے لیے یہ جی سب سے بڑی نشانی ہے گھر کا جو پلا ہوا مرگا نا اس کی جو فیٹ ہوتی وہ یلو کلر کی ہوتی ہے جو مارکیڈ سے آپ لیں گے اس کی وائٹ کلر کی فیٹ ہوگی مرگا بہت اچھے طریقے سے واش کھا لیا یہ دیکھیں اس کو تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک لگا کے نا ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کو درہا ڈام کے کسی چیز کے ساتھ رکھ دیتے ہیں مرگے کو نمک لگا گے رکھتا ہے ایک گھنٹا ہو چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کھا لیں گے جتنا نمک اس نے جذب کرنا تھا کر لیا باقی جو ایکسٹرا نمک ہے اس سے سارا ریموو کر دیں گے واش کر کے تو یہ آگ یہ دیکھیں ادھر جلالی گئی ہے اچھے طریقے سے اوپر ہم نے وہ کچھی کڑائی رکھ دی ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کلو گی آئل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن گی میں زیادہ ٹیسٹ اچھا بنتا ہے گی کو بہت اچھے طریقے سے گرم کریں گے جب یہ فل گرم ہو جائے گا تو اس میں پھر ہم چکن کو فرائی کریں گے بلکل لائٹ براؤن سا کریں گے اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے یہ تقریباً چھے سے ساتھ جو ہے لیسن کے اور ایک انچے ادھر کا ٹکڑا ہے اس کو فائن طریقے سے نا اس کو کوٹ لیں گے ذرا بلکل بری کرنا ہے اس کو گی گرم ہو چکا ہے اس وقت پہ آگئی چکن اس میں ایڈ کریں گے جتنا آسانی سے ہو جائے سارا ایک ٹائم میں نہیں ہم ڈالیں گے اس میں اس کو فرائی کریں گے ذرا لائٹ براؤن یہ دو دفعہ میں کرنا پڑے گا سائیڈ چینج کر کے دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ لائٹ براؤن کلر اس کا آج ہے یہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس جگہ پہ آکے ہم اس کو نکال لیں گے اور جو باقی کا چکن رہتا ہے اس کو فرائی کر لیں گے چکن جو فرائی ہو چکا ہے تو باقی کا بھی فرائی کرتے ہیں یہ اس کے پیسز ہم نے چھوٹے کا لیے تھے لائٹ براؤن یہ دیکھے کلر اس کا بڑا زبردست آ چکا ہے تو اس وقت پہ آگئے ہم اس سے آدھا جو گی ہے وہ نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ آدھا کلو گی میں سے یہ گی ہم نے نکال لیا ہے یہ بلکل ساف سترہ گی ہے استعمال ہو سکتا ہے بعد میں بھی یہ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون یہ شامل کریں گے اس میں اس وقت پہ آگئے اس میں دو کپ پانی ڈلیں گے تقریباً آدھا لیٹل پانی پانی کو تھوڑا سا بوائل آجئے تو پھر اس میں خوشک مسال آجاتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں کون کون سے شامل کرنے تو یہ پانی کو بوائل آ چکا ہے تو اس جگہ پہ آکے نمک شامل کریں گے نمک چکن کے اندر بھی ایڈ ہے آپ کو پتا ہے تو نمک ذرا ساپ سے کریں گے صرف چھوڑے کے لیے جو نمک چاہیے تقریباً ایک ٹی سپون کا یوز کریں گے سرخ میچ پوڑر ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون یہ جائے گی ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی صاف ہے پی سی ہوئی جی تقریباً وان تھری ٹی سپون یہ شامل کریں گے اور زیرا پوڑر ہے ہاف ٹی سپون یہ شامل کریں گے تو اس کو جی اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ جو پانی ہم نے شامل کیا ہے یہ آدھا پانی خوشک ہو جائے کتنی دیر ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کافی زیادہ خوشک ہو چکا ہے مسالے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے نا پاک چکے ہیں زبردست لکا آ چکی اس وقت پہ تو اس جگہ پہ آگے ہم اس میں تقریباً دو لیٹر پانی یاد کریں گے آپ اپنا چھوڑے کے ساتھ سے کم زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بوائل آجے تو ساتھ ہی اس میں ہم دیسی مرگیوں شامل کر دیں گے تو پانی کو دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں جو فرائی کیا ہوا چکن ہے یہ شامل کر دیں گے اب تقریباً اس کو رونڈ بورڈ ایک گھنٹہ لگے گا پکنے میں تو جی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دیسی چکن کو کوک ہوتا ہوئے تو میں نے چیک کیا ہے پہلے تو یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اس وقت پہ آگے اس میں ہم تقریباً ہاف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے تو تقریباً پانس سے سات منٹ تاک جی ڈش ہماری ریڈی ہو جائے گی پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں تو جی اس جگہ پہ آگے ہم نے ساری چولے سے بائل نکال دی ہے اور اسے دم والے فلیم پہ تقریباً کوئی آٹھ سا دس منٹ رکھیں گے تاکہ گی اچھے طریقے سے اوپر آجائے یہ دیکھیں سالل ہمارا بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ چیک کریں درہا لوک بہت زبردست لوک آئی ہے اس کی پوری طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے کیا بات ہے یہ بغیر پیاز کے بغیر ٹماٹر کے بغیر ہری مرچ کے لاؤمیاں سب کرو چیک ماشاءاللہ لو Cad beer بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جی ہے آلوٹیں یہ جی رہتا ہے ابھی تیار ہے دیکھیں سلاد بھی آلوٹیں 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 بسم اللہ آلوٹیں 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 ج pak ہمان شاہر ہمارس کس ہمان بہت انشاءاللہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ